بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اللہ سے امید کرتا ہوں کافی دنوں سے زین بنایا ہو تاکہ اس قسم کا کوئی سیاسی پوسٹ نہیں کرنا بجے یہ تھی کہ جس جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو وہ ہر انسان زی شور انسان سب کوئی چیزیں دکھائی دے رہی ہو پھر ایسے میں کسی ایک کا نا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا یا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا اور بزریہ ویڈیو آپ کے ساتھ یہ پیغام شیئر کر رہا ہوں کیونکہ بزریہ ویڈیو میرے لئے اپنا میسیج آپ تک ڈیلیور کرنا ایزی رہتا ہے تو ہمارا ٹاپک ہے کہ ایک خوبصورت دن رکھنے والا انسان وہ درگزر کرے گا ہمیشہ درگزر کرے گا اس میں آجزی پسندی ہوگی پی ایم صاحب اقتدار میں آئے اور آپ سب نے دیکھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیئے تھا مدینہ کے نام پہ ریاست قائم کی تو ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتے جس طرح انہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنے مخالفین کو انہوں نے اسلام مخالفین کو انہوں نے معاف کیا اور ان پر نہ صرف معاف کیا بلکہ ان پر انعیاد بھی کی ایسی جتنے بھی علیاء کرام انبیاء کرام گزرے ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کس طرح انہوں نے ستے لے بھائیوں نے انہیں خوے میں پھینکا اس کے بعد ان کی نیلامی کی پھر برسر اقتدار آئے تو انہوں نے انہیں نہ صرف معاف کیا بلکہ ان پر انعیاد بھی کی کہنے کا مسئل یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے لیڈرز نے کچھ کیا نہ کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہرحال یہ ایک لمبی بیس ہو جائے گی اس پر ہم پڑھنا نہیں چاہتے لیکن پی ایم صاحب اگر آنسٹ ہوتے تو کم از کم ان کے ساتھ درگوزر کرتے ہیں انہیں ساتھ لے کر چل دے ملکی ترقی میں جو ہے نا وہ بہت بڑا اپنا جو ہے نا کردار ادا کر سکتے ایسے میں جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا سب کی مخالفت مول لے لی اور نتیجہ ملک کو بکڑنا پڑ رہا ہے خارج پالیسی آپ دیکھ لیں ملک جو ہے نا بیرونی طور پر تنہا رہے چکا ہے اور جتنی بھی تکلیفیں ظاہر سی باتیں وہ عوامی بکتے گی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں کسی پر تنقید کرنا میرا مقصد نہیں ہے نہ ہی مجھے تنقید کرنا اچھا لگتا ہے تنقید براہ اصلاح ہو تو بہتر ہے اور شاید جو ہے نا یہ سیاسی لیول پر میری جو ہے نا آخری آخری میسج ہو میرا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا جس چیز کا کوئی مقصد نہ ہو اس پر بات ہی کرنا جو ہے نا فضول ہے بہرحال میرا تعلق تو آپ لوگوں سے آپ لوگ مجھے جو ہے نا دیکھتے ہیں آپ لوگ مجھے سنتے ہیں آپ سب کا بے انتہا مشکور ہوں تو اپنے ارد گرد اگر آپ نے جانجنا ہو جہاں تر میرا ایکسپیرینس ہے ایک خصورت دل لکنے والے انسان کو تو اس میں یہ دو ایبلیٹیز دو خصوصیات ضرور ہوں گی کہ ایک تو وہ جو ہے نا معاف کرنا درگزر کرنا جانتا ہوگا دوسرا اس میں عجزی پسندی ہوگی ہمارے معاشرے میں لوکل سطح پر اگر ہم دیکھ لیں ہم عام سے لوگ ہیں سب جو ہے نا اسے سے واقف ہوتے ہیں بڑی بڑی سیلیبریٹیز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا جب ان میں تکبر اور اسے انہا پرستی آتی ہے تو وہ بھی جو ہے نا دو کھوڑیوں کے مول جو ہے نا ان کے باؤں نہیں بٹھتے اور لوگ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کسی محفل میں جائیں کسی جو ہے نا راہ گذرتے کسی شفیق انسان کو دیکھ لیں کسی سابد انسان کو دیکھ لیں علاقہ آپ کا کبھی اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں رہا ہوگا لیکن وہ بیسے جو ہے نا وہ آپ کی آپ کی آنکھوں اور آپ کے دل کے تھندک کا باعث بنے گا یہ کیوں ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ اللہ جو ہے نا لوگ مخلوق کی دلوں میں اس کیلئے محبت ڈال لیتا ہے تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ کوئی بات جو ہے نا ڈکی چھپی نہیں رہتی اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میرے دل میں جو ہے نا میل ہے اور یہ مجھ ہی تک محدود رہے گا تو ایسا نہیں ہے وہ جو ہے نا اوپر اللہ کی ذات ہے وہ لوگوں کی دلوں میں جو ہے نا یہ چیز ہے آپ جتنی جو ہے نا میڈیا کو استعمال کر لیں جتنا جو ہے نا آپ بظاہر اچھا بننے کی کوشش کریں لیکن یہ ہوتا نہیں ہے یہ سب جو ہے نا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو کوشش کیجئے گا کہ ہم جتنی بھی جو ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ اور مجھ سمیت کہ اگر ہم جو ہے نا اس مہاشرے میں اور یہ اپنا رول جو ہے نا پلے کر سکیں کوئی اچھا رول پلے کر سکیں تو دل میں کسی کے لئے کینا بغض نہیں رکھنا درگذر کرنا سیکھنا ہے اور آج جی اختیار کرنی ہے ہم سب ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہاں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں سب ہی ایک لیول کے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم فالو کریں گے اور آگے جتنے بھی ہمارے معاملات ہوں گے اللہ پاک سب بہتر فرمائے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ